ساتھیوں عداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج ہم پڑھیں گے این آئی او ایس کلاس ٹویل سبق نمبر اٹھارہ مرزا غالب سب سے پہلے ان کا تعارف اردو دنیا عدب میں غالب کی شخصیت کسی تعارف کا موقع ہوئی جس زمانے میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹبڈی ما رہا تھا اور مشرقی تہذیب کا افتاب غروب ہونے کو تھا اس وقت شہر و عدب کی دنیا میں چند ایسی شمائے روشن ہوئی جنہوں نے آنکھوں کو خیر کر دی انہی میں سے ایک نام مرزا غالب ہے وہ اس عہد کے نامور شاعر ہیں انہوں نے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا اردو عدب میں غالب کو بہت پلند ردبہ حاصل ہے وہ اردو زبان کی نصر نگار بھی ہیں اور شاعر بھی لیکن ان کی شہرت و مقبولیت ایک شاعر کی حصہ سے زیادہ ہے اور وہ زکتہ آنے والے زمانے میں خطوط کی حتیت سے بھی ہو جائے غالب کا اصل نام مرزا غالب تھا اور اسد ان کا تخلص سترہ سو چھانوے میں آگرہ میں مرزا غالب کی ولادت ہوئی بچپن ہی میں یتیم ہو گئے چاچا نے پرورش کی لیکن چچا بھی نو سال کی عمر میں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دنیا سے چلے گئے کسی طرح دو چار سال گزارے تیرہ سال کی عمر میں ان کا بیاء دلی کے نوابِ الہی بخش معروف کی صحابزادی سے ہو گئے شادی کے بعد مرزا دلی میں رہنے لگے اور اٹھارہ سو اناسی میں یعنی تہتر برس کی عمر میں دنیا کو لبے کہا یہ تھا ان کا ایک زندگی کا تعارف اب دیکھیں ان کی زندگی کیسی تھی اور کس طرح یہ پریشانیوں سے مطلب گری ہوئی غالب کی تمام عمر پریشانیوں سے گزری حالانکہ وہ شہانہ زندگی گزارنے کے فائش منت تھے لیکن یہ عرض ان کی پوری نہ ہوسیں غالب کی اتدائی شائری میں فارسی کا غلبہ تھا جس وہ جہر لوگوں کو ان کی شکایت تھی ایک دن غالب کو اس بات کا حساس ہوا اور اپنے رنگ سکن بدلنے کی کوشش کرنے آخر کار ایک دن ان کا کلام میں اس تحمد سے بھی آزاد ہو گیا اور سادہ و سین زبان میں شیئر کہنے کی غالب بڑے خوددار انسان خوددار اور احساس خوددار اور احساس انسان تھے انہیں اپنی عزت و نفس کا ہر وقت خیال لیتا تھا فطرتاً ذہن اور شوق مزاج واقع ہوئے تھے لیکن غالب اپنی شہری میں کبھی کسی کی نقل نہیں تھی اپنی راہ انہوں نے خود الگ بنایا غالب نے فطرت کا بہت ہی غور و خوص کے ساتھ مطالعہ کیا اور اکثر ان واقعات اور حالات کو بیان کر جو عام لوگوں کے طور پر پیش آتے رہے ہیں غالب نے اپنے کلاب میں شوقیں اور درافت سے بھی کام لیا وہ فطرت ایک ہنس فطرتاً ایک ہنس مک انسان تھے اور اپنی دلچسپ باتوں سے لوگوں کی تفریح کراتے ہیں وہ کسی کو نہیں بخشتے وہ نہ زاہد کو چھوڑتے نہ جنت کو نہ دوزب کو نہ فرشتے اور نہ ہی محبوب کو معاف کرتے حد تو یہ ہے کہ جب وہ خود اپنا مزاق اڑاتے ہیں ایک مثال ملائسہ زاہد نہ ہو زاہد نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو کیا بات ہے تمہاری شراب تبو جس میں لاکھوں برس کی ہو رہے ہوں ایسی جنت کا کیا کرے کوئی وہ لہت پہ بھوئے میں تھی کہ نہ اس کے فرشتے نہ عذاب میں پسا تھا جو نہ بادخواہ تھے آئے نہ دیکھ اپنا مو لے کے رہ گئے سابہ کو دل نہ دینے پہ کتنا ہو رہی تھا چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے خد میں آپ ہے غالف کوئی فلسفی نہیں لیکن انداز ان کا انداز فلسفی آنا تھا مفقر نہیں لیکن انداز حاکم آنا تھا اس لئے ہم نہیں کہ سکتے ہیں غالب نہ صرف مردو کے بہت بڑے شاعر بلکہ اپنے عید کے بڑی آواز ہیں ان کے کلام کی مقبولیت کسی دور میں کم نہیں ہوگی اور یقیناً ان کے پرستاروں کا دائرہ بھی آئندہ بڑے گا چلیں ان کی غزل پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد غزل کی تشریف پڑھ لیں گے اور پھر آئے کریں یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا پہلے غزل پڑھ لیں گے پھر ان کا مطلب سمجھیں تیرے وعدے پہ جیوں جیے تیرے وعدے پہ جیے ہم یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نم کشکو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا کہوں کس سے میں کیا کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر اعتبار ہوتا یہ مسائل تصوف یہ ترا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار مشکل الفاظ آفتاب سورج غروب سورج کا ڈورنا شما چراغ روشن روشن روشنی روشن چمکہ ہوا انقلاب تغزل تودل نقالی نکل کرنے والا زاہد جس کو دنیا سے ربت نہ ہو اب اس میں ہے کہ ہر شعر کا مطلب الفاظ میں بیان کیجئے زیر نظر غزل کا شاہکار یہ پانچ شعر مشکلی ہیں چلیں ان کی تشریح دیکھ لیں شاکر ہیں یہ نہ تھی ہماری قسمت کے مثالی آر ہوتا اگر جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا مطلب اس کا کہنے کا ہے کہ دوست سے ملاقات تقدیر میں نہیں ہیں بہتر ہوا کہ میری موت ہو گئے ورنہ جب تک دنیا میں زندہ رہتا دوست کی ملاقات کا انتظار کرتا رہتا اور جو ہی زندہ ہی گزر جاتی لیکن مثالی آر کبھی نہ ہو اب کہنا ہے تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا یہاں پہ کہہ رہا ہے یہ غزل کا دوسرا بند ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ بھئی محبوب کی ملاقات کا وعدہ تو بھی ہے لیکن شہر کو یہ خوب اچھی طرح معلوم ہے اگر اس کا وعدے کا اعتبار ہوتا تو خوشی سے مر جاتے یہ اتنا پک کا وعدے والے کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نم کشکوں کے خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے بعد کہنے کا مسئل ہے یہ تیری نگاہوں میں کا تیر جو میرے دل کو چپ کر رہے گئی اس سے میرے دل میں ایک درد ایک تھیس ہوتی ہے اور جو مجھے عجیب لذت اور مزہ دیتا اگر تیر ہوتا تو تکلیف دے گئے ختم ہو جا اگلے شہر میں کہہ رہا ہے کہ کہوں کیا کسی سے گئے شب غم مریب علائے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہو کہہ رہا ہے اب میں اپنے دل کا حال کس سے بتاؤں کہ بھئی مرنا اگر ایک بار ہوتا موت کی تکلیف ایک بار ہوتی تو لیکن یہ جو غم ہے رنجوغم یہ تو ہر وقت ہوتا اب آئیے کہہ رہا ہے یہ مسائل تصوف یہ طرح بیان غالق تجھے ہم ولی سمجھتے گا کہہ رہا ہے تمہارا بیان تو ایسا ہے کہ بس واللہ یہ ولی ہوگا بھی نہیں ہوگا لیکن بس شراب نہیں بھیتے تو ولی ہوتے اب اگلا سوال کنایا کن اشار میں ہے اس شیر کی اشارہ ہی کرتے ہو کنایا کی وزار لیکن کنایا کیا ہوتا ہے جس میں اشاروں میں بات ٹھیک ہے تو ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ پہ لگا لیے کسی بات کو براہ راست نہ کے کر اس کی طرف اشارہ کر دینا کنایا کلایا مثلا کسی کسی سے کہیں مجھ کو تم سے اس بات کی امید نہیں تھی اس جملے میں وہ اپنے دوست کی کسی خامی کی براہ راست نہ لگا اشارے میں کمی کا احساس تھی علیب کی شائری خصوصیات بتا ان کا اندازہ بیان کے بارے میں بتا ایمپورٹنٹ ہے بھائی اس پر آپ پوششن پہ نشان لگا لیں ایمپورٹنٹ پوششن ٹھیک ہے غالب اردو شائری کے ممتاز شائر ہیں پہلی بات تو ان کے بڑا یعنی بڑی خصوصیات ان کی یہ ہے کہ یعنی نظر میں شیر ایک مفہوم سمجھنا اتہائی سے دو طرفی معنی نکال بھی ہیں غالب کی پہلے خصوصیات یہ ہے کہ ان کے ہر شیر میں کئی معنی ملے گا غالب کے کلام میں تخیل کی بلند پروازے بھی نظر بہت زیادہ ہیں شوقی اور ذرافت ان کے کلام کی بڑی خصوصیات ہیں فطرت اور قسموں بھی حسان ہیں اور ان کے کلام میں ذریفانہ بھی ہے ان کی دلچسپ باتیں خوش رکھنا ہے خود جانتے ہیں غالب کے ہاں اندازے بیان کی بات تو بڑا منفرد دلگش اور دل پر اثر کرنے والا ہے استیارہ کناہ استعمال کر کے اشار کو خوبصورت بنایا ہے غزل کو آسان اور سادہ الفاہ میں مزید حسین پسن پیدا کر دیا اور موضوع اور رنگینی وقار بخشا جانتے ہیں ہم یہاں پہ ہے غالب کی طرز شاعری پر قلم بن جیدے ہیں باکول رشید احمد ہندوستان کے تین چوزے اردو، تاجمین اور غالب ہیں رشید احمد صدیقی کا بڑا قرآن ہے غالب کلاسی کی حد کے سب سے بڑے امتار ہیں مطلب الگ الگ لوگوں نے ان کے غالبی الگ الگ طرح سے تعریف کر دی تو آپ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں غمِ ہستی کا آسد کس سے ہے جز مرگِ علاج شما ہر رنگ میں جلتی رہے گی سہر ہونے اب یہاں پہ غالب کے اختصار ہے اپنے دیکھیں کتنا زبردست ابن مریم ہوا کرے کوئی مرے دلتی جائے دلِ نادہ تجھے ہوا گیا آخر اس درد کی طرح کا اور بھی ان کے جو ہے بہت اچھا ہے اچھا ہے مطلب جب آپ تشریف مطلب غالب کی خصوصیت دیکھیں تو ایک شیر بتائیں گے پھر ان کے خصوصیت دیکھیں غالب نے تجبیہ اور نینے استیار ہیں جیسے یہ بازی جائیت اس کو قدمے تھوڑا طرز میں پڑھنا بازی جائیت فال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے ہوتا ہے شبور تماشا میرے آگے بہت اچھا ہے ان کا کلام ہے بھئی دنیا بازی جائیت فال کہ بچوں کا خیلے دنیا میں رائے جہاں بہت ہر روز یہ سب ہوتا ہے اب اس کے بعد ان کے کلام میں بہت درد ہے احساس ہے اپنے میں ترنم بھی ہے غالب کی کلام امید نا امیدی یا وزش مرکہ ہے ان کو ہمیشہ زندگی میں امید ہے مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں غالص کی عظمت ان کی نظارت نہیں بلکہ فن کے ساتھ ان کی والیہانہ وابستگی انہوں نے غزق و محدود سنف ہے شاعری ایک نیا ذہن نئی دنیا نیا دراک و نئے وسط اتا ہے تو یہ تھی حسد اللہ خواہ غالب کے بارے میں جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ سبک شنایا امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ویڈیو پسند آئی ہوئی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے ہمارے چینل سے جڑے رہیے سبسکرائب کریے اور اس کی ڈسکرپشن میں پیڈی ایف ویڈی جائے گی اور آپ کو جس جس چپٹر کی چاہیے آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہر سبجیکٹ کے اوپر ہے ڈیو اور اگنو کے ایڈمیشن کے لئے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر 913618222 ویڈیو پسند آئی ہوئی تو لائک زیادہ کریے شکریہ موسیقی